اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا رب آپ کو عزت والی لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال زندگی عطا فرمائے اللہ آپ سب کی تمام تر پریشانیاں تکلیفیں بیماریاں دور فرما کر آسانیاں عطا فرمائے آمین اور اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے آمین عزیز دوستو تجوید القرآن سبق نمبر پانچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم پڑھیں گے نون کا مخرج تو لام کا مخرج ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ لام کے مخرج کے ساتھ ساتھ مخرج ہے نون کا تو لام کا مخرج یہ تھا کہ طرف لسان اور دواحق سے سنایا تک مقابل کا تعلوب مگر نون کا مخرج تھوڑا سا آسان ہے اور جسنا لام کے مخرج میں دانت زیادہ جو ہیں وہ استعمال ہوتے تھے زبان کے ساتھ اسی طرح نون کے مخرج میں دانت کم استعمال ہوتے ہیں لام کے مخرج میں عزیز دوستو آٹھ دانت استعمال ہوتے تھے دواحق سے سنایا تک چار دانت اس سائٹ کے چار دانت اس سائٹ کے مگر نون کے مخرج میں صرف چھے دانت استعمال ہوں گے انیاب سے سنایا تک مقابل کا تعلوب مخرج ایک بار پھر سمات فرما لیں طرف لسان اور انیاب سے سنایا تک مقابل کا تعلوب یہ تھا نون کا مخرج آئیے اب نون کی پریکٹس کر لیتے ہیں پڑھئے نون نون جیسے بعض لوگ اسے پرولانگ کر کے پڑھتے ہیں مزید تحسین کے لیے جدید عربی کے مطابق جیسے نون نون ٹھیک ہے جی پریکٹس کیجئے میرے ساتھ پڑھیں پڑھیں نون نون ٹھیک ہے جی تو بڑا ہی آسان مخرج تھا آج آپ نے پڑھ لیا تو اس سے پہلے ہم نے جو ہیں وہ تین مخرج پڑھے تھے اور چھے حروف پڑھے تھے آج ہم جو ہیں وہ ایک مخرج اور پڑھ چکے ہیں اور مزید ایک حرف مزید پڑھ چکے ہیں تو اس سے پہلے آپ اگر سترہ مخرج میں سے تین مخرج نکالیں تو پیچھے چودہ مخرج باقی بچتے تھے آج اس میں مزید ایک ایڈ کریں تو تیرہ مخرج باقی بچتے ہیں اسی طرح عروف ہم نے چھے پڑھے تھے تو تئیس عروف باقی رہ گئے تھے آج ہم نے ایک حرف مزید پڑھا ہے تو بائیس حروف باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے امید ہے آج کا سبق آپ ذہن نشین کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ میرا رب آپ کو مجھے پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرتدم ایمان والی عزت والی لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال موتتہ